مرکزی انتخابات ہو گئے صبح کے آٹھ بجے شروع گئے شام کے پانچ بجے ختم ہو گئے جس کے بعد بیلٹ پیپرز کی گنتی شروع ہو گئی ابھی تک ہتمی نتائج نہیں آئے ہیں پی ٹی آئے والے انڈیپینڈنٹ ہو کے لڑ رہے ہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب میں شاید نوم لیگ کو زیادہ بلے لیکن سب لوگ اپنے اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں جب تک کوئی صاف نتیجہ نہیں آتا ہم آپ کو کچھ بتانے سے کاسر ہیں جیسے ہی آ جائیں گے ہم آپ کو بتا جائیں گے دوسری طرف ہماس اور اسرائیل کی جند جاری ہے امریکہ نے اراک میں ایک ایرانی جو ہے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر کو کل اڑا دیا تو یہ خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ امن کی خبروں کو آج ہم لیتے ہیں مایکروسافٹ آپ نے سنی ہوگی جس کا مشہور جو پروگرام ہے وینڈوز ہم استعمال کرتے ہیں آپریٹنگ سافٹ ویئر ہے وینڈوز بہت شروع سے میں خیال میں پچیس تیس سال تو ہو گئے ڈسک آپریٹنگ سسٹم سے ڈوس سے شروع ہوا تھا وینڈوز ڈائنٹی فائے ڈو تھاؤوزند ابھی جو ہے وینڈوز ڈیوینڈ ہے تو خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ وینڈو جو مایکروسافٹ ہے مالک تو اس کا بل گیٹس ہے لیکن بل گیٹس سے بہت سارا وقت گزر چکا ہے کئی سال پندرہ بھی سال سے وہ بھی کمپنی کے عام جو فرائض ہوتے ہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں رہتا زیادہ تر وہ اپنی اس کی ایک سوشل آرگنائزیشن ہے ملیندہ اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن اس کی اہلیہ اور اس کے اپنے نام پر جس کے لیے وہ پوری دنیا گھومتا رہتا ہے اور کارے خیر کے کاموں میں اپنا حصہ بٹاتا رہتا ہے لیکن اس وقت جو میکروسافٹ کو ہیڈ کر رہا ہے یعنی اس کا جو چیئرمن ہے چیف ایڈگیٹی آفیسر ہے وہ ہے ایک انڈیان جس کا نام ہے ستیا نادیلا ستیا نادیلا آدھرا سے تعلق رکھتا ہے کل وہ ہندوستان آیا ہوا تھا اور انہوں نے میکروسافٹ نے دوہزار اٹھارہ میں ایک کمپنی کو ٹیک آور کیا تھا اس وقت میکروسافٹ نے اس کی خریداری کے لیے ساڑھے ساتھ بیلین امریکی ڈالر خرچہ کیے تھے اس کمپنی کا نام تھا گیٹ ہب اس کا جو اس کا جو انڈیا میں ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس کی انڈینیرز کو کل ستیا نادیلا نے خطاب کیا اور اور ہمارے ہمارے ہاں گٹ ہب میں پچھلے صرف دو سالوں میں جو ہے بھارت میں چالیس لاکھ نئے ڈیولپرز ایڈ ہوئے ہیں جڑ گئے ہیں اور اب تک ایک کروڑ تیس لاکھ ڈیولپر بن چکے ہیں اس کے یہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے چاروں اور جو ہے خوششاگی پھیلتی ہے ایک تو لوگوں کو روزدار ملتا ہے اور دوسرے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا یہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کا ہے تو اس میں نہ صرف وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ سب انڈسٹریز کو اب جب یہ ستیا نادیلا بول رہا تھا تو اس نے یہاں تک کہا کہ بھارت کو ابھی جیسے آپ نے سنا ہوگا ہم نے بھی کئی پروگرام کیے ہیں اس وقت بھارت کی جو ایکانومی ہے چار اپریلین ڈالر کی ہے اور اس لیاء سے دنیا میں پانچویں نمبر پر آتی ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جلدی میں تو پانچ ٹریلین ڈالر کا ہے ہائے ٹریلین ڈالر اس میں ستی نادیلہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ تیکنولوجی کے جو ہے ایڈاپشن سے ہمارے ہاں جو ہے نا پرائٹکٹیوٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اتنا اضافہ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ گیٹ ہب والے جو کام کر رہے ہیں نا ان کی مدد سے ہی مارت میں پانچ سو بلین ڈالر کی پرائٹکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے یعنی پانچ ٹریلین ڈالر میں آدھا ٹریلین ڈالر تو جو ہے ٹیکنولوجی کی مدد میں کئی پروگرام کیے ہیں کہ بھارت کی جو پچھلے سال کی ایکسپورٹ تھی یعنی 22 تیس کی تو اس میں تھے ساڑھے ساٹ سو بلین ڈالر بھارت کی ایکسپورٹ تھی جس میں تین سو بلین ڈالر جو ہے سرویس کا تھا اور ساڑھے چار سو جو تھا وہ کموڈیٹی کا تھا گوڈز تھا تو یہ تین سو جو ہے اس میں بھی زیادہ سرویس وہ کمپیوٹر ریلیٹیڈ ہیں سافٹویر ریلیٹیڈ ہیں تو ابھی جیسے انہوں نے بتایا ستہ نادیلہ نے کہ اگر تیکنالوجی کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو ہر جگہ آپ پرادکٹ ریلیٹی میں اضافہ لا سکتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ پانچ ٹریلین ڈالر کی ایک آمی میں جو ہے یہ تیکنالوجی پانچ سو بلین ڈالر کا اضافہ کر سکتی ہے یعنی تین پرسنٹ جو ہے وہ پرادکٹ ٹی انہانسمنٹ جو ہے تیکنالوجی کی یوز ایج سے ہو سکتی ہے بکور ستی نادی لکھے یہ جو open gen AI generation artificial intelligence جنہوں نے یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ تیار کیا ہے یہ ان کے جو ڈیولپر ہیں نا ان میں ہر سال 148 فیصد کی جساب سے ڈیولپر کے نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں پوری دنیا میں تین ممالک سب سے آگے ہیں ظاہر ہے پہلا نمبر تو امریک ہے دوسرے نمبر پہ بھارت ہے اور تیسرے نمبر پہ جپان آتا ہے ستی نادیلہ نے کل ایک نیا پروگرام بھی جو لانچ کیا بینگلو اور جسے کہتے ہیں کوڈ ویڈاوٹ بیریرز اور بکول اس کے اس سے مہیلہ کو یا خواتین کو بہت کام ملے گا اور وہ اس سے استفادہ یا فائدہ حاصل کر سکتی ہیں نادیلہ نے دو انجینئرز ہیں امریکا کے جن کا نام لیا اور ان کے بارے میں بتایا ان کے نام ہے وینیویر بوش آنڈ ڈگلس انجل وو اس پر کام کر رہے ہیں کہ جیسے ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے کمپیوٹر میں انپٹ کرتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں کچھ لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دون اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر ہم کو دے ہم اس سے جیسے جی پیٹی میں اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیتا ہے اس طرح کنور سیشنل جو ہے ہو جائے یہ کام کہ ہم کمپیوٹر سے کچھ مانگیں وہ ہمیں بنا کے دے دے یا ہماری بات کو سمجھے ہم سے کنور کرے ہم سے بات چیت کرے ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈ کے لائے بقول ستے نہ دینا کے یہ جو جی پیٹی وغیرہ ہے نا آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ تو کوڈیفکیشن بھی کرتے ہیں اور اس سے کئی نئے نئے انجینئر جو ہیں جو بڑے اچھے کوڈر بن سکتے ہیں اور تھوڑے ہی علم ہونے کے باوجود ان کی مدد سے نئے نئے اپلیکیشن نئے نئے سافٹویر بنا سکتے ہیں اور جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے ان کو اپنے کو بھی ظاہر سافٹویر بنائیں گے اپنے نام پہ پیٹنٹ کرائیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اس طرح سے باقی دنیا کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودا لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ڈبان نم ہو لیں بہت